اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السمبات والارزین والسلات والسلام علی اشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفیق المزنبین ابل قاسم محمد اللہ اللہ علیہ محمد الطاقی محمد وعجید وعلا آلہ الطایبین الطاہرین المزلومین المعصومین ولغنة اللہ الدائمة الباقیہ وعلا اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما باغدہو فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الخمید انما یرید اللہ لیزہبا عنکم الرجسہ اہل البيتی ویتحرکم تدخیرا تمام طرح تعریفیں ہیں اور تمام حمد و سنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس میں ہم سب کو خلق کیا اور جس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہم سب مل کے اس خدا کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مابود تیرا احسان ہے کہ تُو نے ہمیں دامن محمد وعال محمد سے منصالیف کر دیا عزداری رسو نہیں عبادت ہے اس امان کے تحت آج چوتھی مجلس آپ سب کے سماعت کی نظر ہے اور آج بھی مولا کے جملوں سے مجلس کے اطدا کریں فید و شہدہ اپنی زندگی کی آخری مناجات میں پروردگار عالم کی اس انفاظ میں اس خوبصورت لفظوں میں خدا کی مناجات کر رہے ہیں آج بھی تو جملے آپ کے سامنے گیان کریں مولا شاہد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں سابقا نعم صادقا نعما و حسن البلا بائلہ تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں صادقا نعما تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں و حسن البلا تیرا انتخان خوبصورت ہے مولا کا ایک ایک جملہ ہم سب کو دعوت فکر دے رہے ہیں وہ شخص کہنے آپ سوچیں مولا حسین کی ذات جو اتنے مسائب جھیل چکی ہے اور اب آخری لغہ مولا کو پتا ہے کہ مسائب ابھی میری شہادت پر ہی ختم نہیں ہوں گے ابھی میری بہنوں کی چادریں لوٹی جائیں گے ابھی خیمیں جلائے جائیں گے ابھی میرے بیمار بیٹے کو قیدی بنائے جائے گا کوئی اور ہوتا تو شاید شکموں کے امبار لگا دیتا لگر مولا حسین کہنے پارے رہا تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں نعمتوں کے شکران کے لیے شکر نعمت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو نعمتوں کی معرفت ہو ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں جو کچھ خدا بن مانگے دے رہتا ہے ہم اسے نعمتیں نہیں سمجھتے ایک روٹین لائف ہے مل گیا اور جو مان رہے نہ ملے تو لڑتے ہیں شکوا کرتے ہیں خدا سے ضروری ہے شکر نعمت آپ لوگ سلمات پڑھتے ہیں آگے آئے جائیں جو لوگ پیچھے ہارے ہیں وہ بیٹھیں جدہ آگے آسکتے ہیں آگے آسکتے ہیں تو شکر نعمت کے لیے ضروری ہے کہ نعمت کی معرفت ہو اور جنہیں معرفت نعمت ہوتی وہ شکر کیسے ادا کرتے ہیں میں ایک روایت پیش کر دوں تاکہ مولا کا یہ جملہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے روایت میں موجود ہے یہ جملہ کہ جب حضرت دعوت نبی نے اور ان کے بیٹے بھی نبی تھے جناب سلمان نبی جب حضرت دعوت نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی باللہ جنت میں میرا دوست کون ہوگا میرا پڑوسی میرا رفیق کون ہوگا پروردگار عالم نے کل صبح تم شہر کے دروازے پہ چلے جانا اور شہر میں جو سب سے پہلا شخص داخل ہوگا وہی تمہارا جنت میں تمہارا رفیق تمہارا پڑوسی ہوگا حضرت دعوت نبی صبح ہوئی اپنے بیٹے کو جناب سلمان نبی کو لے کر اور پہنچ گئے شہر کے دروازے پہ اب جو دروازے سے پہلا شخص داخل وہ انتہائی بوڑھا ضعیف اور اس کے کندوں پر لکڑیاں جو کٹ کے لاتے ہیں وہ لکڑیاں کٹ کے لائے تھا اور کندوں پر اس کا گٹھا اٹھایا تھا بہت دونوں نبی دیکھ رہے ہیں اس شخص کو جس کے لئے خدا نے کہا ہے یہ نبیوں کا نبی کا یہ رفیق پڑوسی ہوگا جنت میں دیکھا وہ شخص آیا وہاں پر ایک گہا کھایا بازار تھا شہر کے دروازے پر اور اس سے وہ لکڑیوں کا گٹھا خرید کے لے گیا جو پیسے ملے اس نے قریب ہی دکان سے گندوں لیا اور اب پلٹ کے شہر سے باہر نکلنا چاہتا تھا کہ حضرت دعوت نبی قریب پہنچے کہا مجھے آج آپ مہمان بنائیں گے ہم دونوں کو کہاں میں ضرور بناؤں گا اللہ کی رحمت ہوتی ہے میں مہمان اللہ کی رحمت ہے چلیے میرے ساتھ اب اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کے گھر تک گئے جب گھر میں گئے اس شخص نے جا کے اس کو جو لی گیا تھا گئے ہوں اس کو پیسا اور پیس کے چکی میں آٹا نے بنا تو اس کی روٹیاں تین پکائیں کپنے لیے اور دو مہمانوں کے لیے اور دستخان پہ علا کے وہ تین روٹیاں رکھ دی ہمارہ آپ کہیں گے اس کے پاس تھا گیا اب سنیے اس تشکر کرنا اسی لیے میں نے اس روایت کو پڑھا وہ تین روٹیاں علا کے رکھی دو مہمانوں کے لیے ایک اپنے لیے اور جب کھانا شروع کیا تو حضرت دعوت نبی بھی دیکھ رہے ہیں جناب سلمان نبی بھی دیکھ رہے ہیں جب اسے روٹی کو توڑتا ہے تو بسم اللہ کہتا ہے حلق میں ڈالتا ہے چباتا ہے نوالہ نگر لیتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے اور جب کھانا کھا چکا جب سب نے کھانا ختم کر لیا روٹی ختم ہو گئی تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے باراللہ یہ درخ تو نے اگایا تھا اس کی لکڑی جب خوش کھوئی وہ تو نے خوش کی تھی تو نے میرے بازوں میں طاقت دی تو میں نے لکڑیوں کو توڑا اس گھٹے کو لکڑی کے گھٹے کو بنا کے بازار میں کیا گاہک تو نے بھیجا جب وہ رقم مجھے مل گئی تو معبود وہ تیرا ہی پیدا کیا وقت فصل وہ گنو تھا جو میں نے خریدا میں گھر لائیا خدا یہ اسباب بھی تو نے مہیا کیا کہ میں نے اس کو پیس کے آٹا بنایا اور خدا یہ پھر روٹی بنائی اور یہ میرے جسم تک وانچی بائی اللہ میرا کیا ہے سب کچھ تو تیرا ہے کہ پھر رہا میرا کیا ہے سب کچھ تو تیرا ہے جب یہ جملے سنیں ان دونوں انبیاء نے تو جناب دعوت نے اپنے بیٹے سلیمان نبی سے کہا دیکھا تم نے اس کو کتنی معرفتِ نعمت ہے اسی لئے پروردگار عالم اسے بہیشت میں نبی کا رفیق بنائے گا تو انداروں شکرِ نعمت کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں نعمتوں کی معرفت ہوں ہم کچھ نہیں ہیں اس نے خلق کر دیا تو ہیں اس نے نعمتیں دینی تو زندگی بسر کر رہے ہیں کونٹی چیز ہے جو ہماری ہے سب اس کی عطا کرتا ہے تو مولا حسین اپنے انجات میں کہہ رہے ہیں سابقن نعم بارالہ تیری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں اور دوسرا جملہ مولا کہتے ہیں خسن البلا بلا آزمائش تیری آزمائش تیرے امتحان بہت خسن البلا بہت خوبصورت ہے جب اس جملے پر غور کیجئے اور قرآن کی تلاوت کیجئے کیونکہ معصوم کا جملہ سمجھ میں آتا ہے قرآن سے قرآن سمجھ میں آتا ہے معصوم کے جملے سے اس لئے رسول نے کہا قرآن اور وارث قرآن ساتھ ساتھ رہیں گے سو جب یہ مولا کا جملہ سمجھنا چاہیں تو آئیے قرآن خوبصورت ہے مولا کہتے ہیں کہ تیری آزمائش بہت خوبصورت ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت قرآن میں جب پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب امتحان کی منزلوں سے گزرے تو خلیل اللہ قرآن پائے جراب موسیٰ قلیم اللہ جب امتحان کی منزلوں سے گزرے تو قلیم اللہ قرآن پائے جراب عیسیٰ امتحانوں کی منزلوں سے کامیابی سے گزر گئے تو عیسیٰ رواللہ قرآن پائے جراب نوح جب امتحان سے گزر گئے تو قول العظم انبیاء میں ان کا شمار ہوا آدم ثانی کہے گئے تو تمام انبیاء جب ان مراہل سے گزرتے گئے انتہان سے تو درجے بلند ہوتے گئے اس لئے مولا کہہ رہا ہے خوبصورت ہے مگر ان انبیاء کو بھی انتہانوں سے نجات جب ملی جب انہوں نے پنجتن کا واسطہ دے کر دعا میں کتاب کا ایک روایت کا حوالہ فددو رجب البرسی یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے اور عجب اللہ کا کمال ہے رجب البرسی نے ایسی سی کتابیں لکھی یعنی ایک کتاب لکھی درست سنین نایاب موتی مولا علی کے شان میں جب پانچ سو آیات ناظری ہوں وہ انہوں نے لکھی ہیں خدا جب کسی سے لکھوانا چاہے تو کیا کچھ لکھواتا ہے پھر یہی عجب البرسی جو اہل تشریح میں سے نہیں ہیں انہوں نے کتاب دار الیقی میں ایک واقعہ لکھا اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جس وقت حضرت موسیٰ روایات انبیاء سے ہے جناب ساتھ پاپ نے بیان کی کہ جب حضرت موسیٰ جا رہے تھے اپنے وسیٰ جناب حارون کو لے کر فیرون کے دربار میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ جا کے تبلیغ دین کرو پیغام پہنچاؤ کہ تم خدا واحد کے نبی ہو جا تو رہتے جناب موسیٰ اور حارون مگر دل بہت گھبرا آ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں فیرون ہمارے ساتھ دربار میں کیا سلوک کرے دل درہا ہوا تھا جب یہ دل درہا ہوا تھا پرودگار عالم میں آیت قرآنی نازل تھا کونسی آیت قرآن پاک میں سور قصص اور سور قصص کی آیت نمبر 35 پرودگار عالم اشارت فرماتا ہے وَنَاجْغَلْ لَكُمَا سُلْتَانًا ہم تمہارے لیے ایک سلطان ایک مددگار دیں گے فَلَا يَسِلُونَا فَلَا يَسِلُونَا الَيْكُمَا بے آیاتِنَا کہا کہ ہم جو تمہیں دیں گے مددگار وہ تمہیں فیرون اور اس کی جو درباری ہیں وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے گھبراہوں نہیں تسلیم ہی خدا نے سور قصص کی پیت اسویں آیت میں اچھا جب یہ آیت کی تسلیم مل گئی اور جناب موسیٰ اور جناب حارم آگے بڑھ رہے تھے ایک شہ سوار ایک گھر سوار آیا اور جب آیا تو اس نے بڑا شاندار ذروفت کا لباس پہنا ہوا تھا ہاتھ میں تروار تھی اور آکے کہا آپ گھبرائی نہیں میں آگے آگے چل رہا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے آئیے اس شان سے دربار میں داخل ہو گئے اور پھر وہ گھڑ سوار جب دربار میں داخل ہوا فیرون کے قریب گیا کہا ان بزرگواروں کی بات کو سنو پڑنا میں تمہیں قتل کر دوں گا فیرون حقہ بکر دربار میں کوئی آکے اس طرح سے دھمکی دے اور پھر فیرون کے نظروں کے سامنے ہی وہ شہ سوار غائب ہو گیا اب وہ بخلا گیا فیرون یہ کیا ہی کس نے آکے مجھے دھمکی دی اور ایک دل نظروں سے غائب کیسے ہو گیا اتنا گھبر آیا کہ روایت میں لکھا ہے کہ جب جناب موسیٰ اور جناب حارم پہنچے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کل آئیے گا میں کل آپ کی بات سنوں گا جب وہ دونوں دربار سے چلے گئے جناب موسیٰ اور جناب حارم تو اپنے درباری کو محاتب ہو گئے کہا کہ یہ کیسے یہ شان سوار آ گیا تھا یہاں پر دربار کے اندر تم نے اس کو روکا نہیں کہا ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا وہ کون تھا کہا نہیں آیا تھا ہم نے تو صرف ان دونوں کو دربار میں داخل میں رہتے ہوئے دیکھا ہے وہ کون تھا ذاتِ علی ابن ابھی طالب کی نارے حدری جاری آلی آلی مدد حق ہے جارے سلوہ زنابہ مسال اطمار رشاہ سلماتے ہیں علی پروردگار عالم نے تمہارے ذریعے گزشتہ نبیوں کی تائید کی چھپا کر تمہیں اور میری تائید تم سے کروائی کھلن کھلہ ظاہری طور پر تو تم گزشتہ انبیاء کے بھی مددگار تھے اس لئے روایات میں کتاب دمت ساکبہ کی روایت پڑھ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے ایک مردبہ سلمان فارسی نے مولا کائنات علی ابن ابھی طالب مولا علی سے سوال کیا سلمان نے کیونکہ وہ یہ روایت سے جانتے تھے تمام انبیاء کی جو صحیفے تھے وہ سلمان نے پڑھے ہوئے تھے تو سلمان کہتے مولا کب سے ہیں تو مولا نے سلمان سے کہا سلمان یہ نہ پوچھ میں کب سے ہوں کہا نہیں مولا میں جاننا چاہتا ہوں کہا جب سے خدا نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا ہے میں جب سے ہوں میں صفیر سفرہ ہوں میں اللہ کی حجت ہوں اور خدا نے مجھے انبیاء کا مددگار بنایا جب مولا نے اتنا کہا تو سلمان فارسی کہتے مولا اگر مجھے یہ در نہ ہوتا کہ لوگ مجھے دیوانہ کہیں گے تو میں لوگوں کے سامنے صحفِ انبیاء سے نکال کے پڑھ کے سناتا کہ یہ وہ امیر المومنین ہے جس کے وسیلے سے آدم نے دعا کی تو توبہ قبول ہوئی یہ وہ امیر المومنین ہے یہ وہ امام المتقین ہے کہ جب یوسف کو ان کے بھائیوں نے پھیکا ہے کوئے میں تو یہی علی ابن ابتالیت تھے کہ ان کو آرام سے کوئے کے تحت پہنچا رہا یہی وہ سید الاسیاں ہیں کہ جب حضرت ایوب نے ان کا واسطہ دے کر دعا مانگی تو خدا نے انتہان ختم کر دیا اور یہی نبی مرسل کے وسیع ہیں جن کی ولایت کا اقرار تمام انبیاء سے عالم ذر میں لیا گیا اب امام حسین کا جملہ سمجھ میں آئے کہ خدا کی آزمائش بہت خوبصورت ہے وہ امتحان لیتا ہے تو مددگار بھی لیتا ہے اور مددگار کی وسیع سے دعا کی جائے تو انتہان پھر بڑھ طرف ہو جاتا ہے میں اور آپ اس فرشِ عذا پہ یہی سیکھ رہے ہیں کہ مولا نے جو یہ عزداری ہمیں دی ہے یہ ملیسِ عذا نعمتِ الٰہی ہے درعظل عزداری خود ساتھی ہے اپنے آپ کو بنانا کیونکہ وہ ایک مشہور شہر ہے جو شاعروں نے کہا یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے یزیدیت کی سوچ آج بھی موجود ہے یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے اور جیسے حسین کو اللہ نے بنایا ہے ایسے ہی حسین نے اپنے حسینیوں کے لیے فرشِ عذا دی یہ فرشِ عذا تمہیں حسینی بنا دے گا بشرت ہے کہ ہم اس فرشِ عذا پہ جو کوش سنتے ہیں اس کو اپنی ذات میں شامل کریں اس کو اپنے کردار میں شامل کریں اور میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے عزداری کے ایک ایک روکن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں کل کی مجلس تک ہم پہنچے اس منزل پر کہ پڑھنے والے جو ذات کرنی ہوتے ہیں ان کا کیا مقام ہے خدا ان کو کیا عجوہ سوا دیتا ہے مجلس مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ سننے والے نہ ہوں سننے والے جو فرشِ عذا پہ آتے ہیں میں نے پہلی محرم کو بھی روایت بیان کی تھی آج بھی بیان کرنا ہے سننے والے جو فرشِ عذا پہ آتے ہیں تو کیا کہلاتے ہیں عزداری حسین اور عزداری حسین جو یعنی عام دنوں سے ہماری زندگی عیامِ عذا میں مختلف ہو جاتی ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جتنا ہم جلدی کاموں کو اپنے زندگی کے سمیٹ لیں جتنی زیادہ مجالس میں شرکت کریں چاہے گرمی کا موسم ہو چاہے سردی کا موسم ہو عاشقانِ حسین کے قدم نہیں رکھتے تو ہماری اس کوششوں اور صحیح کو اگر کوئی قبول کرے جس کی نظر میں اس کی قیمت ہے وہ جنابِ رسولِ خدا ہیں اس سے کی روایات میں جنابِ رسولِ احمدِ مُشتبا محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنابِ رسولِ احمدِ محبتِ حسین کا گنجینہ ہے کیا ہے خزانہ ہے گنجینہ خزانہ مومن کے دل میں حسین کی محبت کا خزانہ ہے اور یہ مومن کے جو حسین ابنِ علی کی شہادت ہے یہ حرارت ہے مومنوں کی دل میں جو ان کے آرام و آسائش پر حاوی ہے ایک جملے میں رسول نے پوری بات کہہ دی جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی حسین کی مجلس کے لیے وہ آرام و آسائش بھی چھوڑ دے گا اور یہ زندگی کا ثبوت ہے میں آپ دیکھ رہے ہیں جب باقے دنوں ہوتے ہیں سال کے تو ہم اس سے نہیں طرف کے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے تو رسول اسلام اس عمل کی قدر ہے وہ بیان کریں دنیا کے سامنے کہ حسین کی محبت کا خزانہ جس کے دل میں ہوگا وہ اپنی آرام و آسائش چھوڑ دے گا حسین کی شہادت پر آسو بہانے کے لیے اچھا جو آ گیا فرش اعظا پر آسو بہانے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا اگر پہلی محرم کے مجلس آپ کے ذہنوں میں ہو تو میں نے بیان کیا تھا کہ جلابی حبی اپنے مظاہر نیک علم کے خواب نے کیا کہا تھا کہ جو فرش اعظا پر آ جاتا ہے پروردگار عالم اسے سو شہیدوں کا عجر عطا کرتا ہے جب ہماری آنکھوں سے آسو بہتے ہیں تو پروردگار عالم ہمارے نامائے عمال میں سو شہیدوں کا عجر لکھوا دیتا ہے اور ایک اور ہوایت آپ کے سامنے پیش کروں صادقِ آلی محمد امام جعفر صادق علی صلی اللہ چھٹے ماں ارشاد سرماتے ہیں ہم پر ہونے والے ظلم و ستم پر جو غمغین ہوتا ہے پروردگار عالم اس کی سانسوں کو تصویحِ الہی شمار کرتا ہے اور جب وہ گریہ کرتا ہے تو اس کا گریہ عبادت میں لکھا جاتا ہے آپ کے ذہنوں میں ہوگا رمضان میں روزدار کا سانس لینا تصویحِ خدا ہے اور چھٹے ماں پھر یہ فرش اعظا پر جو اعظادار آ جاتے ہیں غمزدہ دل سے آتے ہیں کہا جب وہ مجلس کے فرش بیٹھ کے سانس لے رہے ہوتے تو ملائکہ کیا لکھ رہے ہیں یہ تصویحِ الہی کر رہا ہے اور جب یہ غمِ حسین میں آنسو بہاتے ہیں تو پروردگار عالم ملائکہ کو حکم دیتا ہے وہ لکھتے ہیں یہ عبادت کر رہا ہے اس لیے میں کہتے ہوں یہ عزاداری عبادت ہے اس لیے عجر و ثواب ہے اس فرش اعظا پر آنے کا اور یہ فرش اعظا مولا نے یہ کہہ کر محترم کر دی کہ جہاں جہاں میری فرش اعظا بشتی ہے حسینِ مظلوم کہتے ہیں وہ مقام میرے حرم کا درجہ رکھتی ہے جس طرح حرم میں ہم جاتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں خبول ہوتی ہیں اس فرش اعظا پر دعائیں خبول ہوتی ہیں اچھا میں نے آپ کے سامنے بیانتے ہیں کہ عزادار کے سواب کیوں جب عزادار آتے ہیں تو ان کے سامنے زاکر فضائلِ آلِ محمد بھی بیان کرتا ہے مسائبِ آلِ محمد بھی بیان کرتا ہے جب فضائلِ آلِ محمد بیان کرتا ہے تو مومینین کے قلب سے ایک آواز نکلتی ہے جسے ہم کہتے ہیں نارے حیدری ہوتا ہے نو مجلس میں یہ آج اس کا بھی سواب سنتے چاہیے اس مجلس کا ہر رکم عبادت ہے آپ ست جانتے ہیں کہ پردگارِ عالم نے جنابِ جبرائیل کے ذریعے رسولِ خدا کے پاس حدیثِ قدسی نادِ علی بھیجوائی تھی جنگ میں فتح نہیں مل رہی مولا علی اس غزوے میں نہیں تھے حکمِ جبرائیل جبرائیل اللہ کا حکم لے کر آئے کہا ہے حبید پردگارِ عالم کہہ رہا ہے نادِ علی پڑھیں نادِ علی جو الفاظ ہے حدیثِ قدسی خدا نے الفاظ جبرائیل کے ذریعے رسول سے پہنچا ہے آپ پڑھئے کیا پڑھتے ہیں ہم اور آپ سے نادِ علی مظہر العجائب اللہ کہہ رہا ہے علی کو پکارو تو وہ مظہر العجائب ہے ان کی ذات سے عجائبات اور موجزے ظاہر ہوتے ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں نادِ علی مظہر عجائب تجھد ہو ان اللہ کا فی النوائب کل وحمم وحمم سینجلی بی ولایت کا یا علی یا علی یا علی عدرتنی یا حداری یا حداری یا حداری تنیمہ میں زمانہ بلک سے بلندر سلوہ اللہ مصد علی محمد وعالی محمد تو نادِ علی کے آخر میں ہم یا علی کتنی مرتبہ کہتے ہیں تین مرتبہ کہتے ہیں اچھا اب ایک اور روایت سن لیجئے نادِ رسول اللہ خدا کی کتاب قیامت کے دس مراحل کتاب مدینہ المعاجز جو سعیدہ حاشی میں باہرینی کی کتاب اس کا اردو میں ٹرانسیشن ہوا موجزاتِ عالی محمد اس کے تامیبی روایت موجز ہے اور وہ یہ کہ رسول اللہ خدا کہتے ہیں جنت کے دروازے کی جو کنڈی ہے سرخ یاکود کی ہے اور اس کے پرہ حسن بیان کیا سرخ یاکود کی وہ کنڈی ہے سائیڈ میں اس کے سونے کے نقش و نگار ہے اور جب اہل جنت بہش کے دروازے پر پہنچیں گے اس کنڈی سے دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے کہ کھولا جائے ہم داخل ہوں تو جب اس کنڈی کو کھٹ کھٹ آیا جائے گا تو آواز آئے گی یا علی یا علی یعنی جنت کے دروازے کی دور بیل جو ہے وہ یا علی یا علی یا علی ہے ہمارے علماء اور عرفہ کہتے ہیں جو میں نے درس میں سنائے علمی درس میں ہمارے علماء اور عرفہ کہتے ہیں جس محفل میں جس مجلس میں تین دفعہ یا علی کا نعرہ لگ جائے اس کے لئے پروندگارین تمام حاضرین مجلس کے لئے خدا بائش کے درک ہو جاتا ہے عزداری 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 سوریمہ میں زمانہ بلند سے بلند سے جلا عزداری محمد محمد عزداری آپ نے دیکھا اس فرش عزا کے اس مجلس کا ہر رکن ہی بادت ہے اور میں اور آپ اس فرش عزا پر گفتگو کر رہے ہیں خود سازی کے لئے کیونکہ عزداری کا فرش بیداری دیتا ہے ہمیں غفلت سے نکالتا ہے میں اور آپ سورہ فرخان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور کل کی مجلس تک میں نے آپ کے سامنے سورہ فرخان کے حوالے سے کہ پروندگارین میں اشارت فرماتا ہے عباد الرحمان کی کیا کیا صفات ہوتی ہیں کیا کیا qualities ہوتی ہیں تین صفتوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکی کہ اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اندر انکساری ہوتی ہے دوسری خوبی ان کے اندر حلم ہوتا ہے برداشت ہوتی ہے تیسری خوبی وہ راتوں کو مسلح پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں قیام و سجود اور عبادت کرتے ہیں عباد چوتھی اور پانچویں فضلت بیان کروں گی سورہ فرخان کی ان بارہ آیتوں میں اللہ نے بارہ صفات کنائی ہیں میرے پاس دس مجلسیں ہیں تو میری کوشش یہ ہے کہ میں ان بارہ صفات کو بیان بھی کرلوں اور پھر خدا نے بارہ صفات بیان کرنے کے بعد تو میں اس پوری حصے کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج اور کل میں کوشش کروں گی ایک نہیں مختصر طریقے سے دو دو گویاں آپ کے سامنے پیچ کروں اب پر بردگار علم صرف فرخان کی آیت نمبر 65 اور 66 میں بیان کر رہا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی کیا خوبی ہوتی ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں بای اللہ آپ نے عذاب جہنم کو ہم سے پھیڑ دے کیونکہ تیرا عذاب جہنم مستقل ہے اور پائدار ہے جس کو جہنم میں ڈاز دیا پھر وہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی سزا مکتے گا جساں دنیا میں گناہ کی ہیں تو اب اللہ بتا رہا ہے جو میرے خاص بندے ہوتے ہیں وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے یعنی چوتھی صفت کیا ہے مومن کے اندر خوف خدا اس صفت کا نام ہے خوف خدا کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اچھا ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ سے خوف وہی رکھتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے بچے کہتے ہیں اللہ کو ڈڑنے کی چیز دوڑی ہے واقعی نہیں اللہ رحم الرحمین سریع و رضا ہے تو یہ خوف کس کے دل میں ہوتا ہے یہ خوف اس کے دل میں ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اب یہ مجھے اور آپ کو اپنے قلب کو تلاش کرنا ہے ہایا ہمارے قلب میں محبت رب ہے محبت الہی ہے یا نہیں ہے پہلے میں مثال سے واضح کر دوں کہ جس کے دل میں خدا کی محبت ہوگی وہ خدا سے جارے گا کیسے ہم اپنے ماں باپ کو چاہتے ہیں ہر سب کے دل میں ہم اپنے ماں باپ کے لئے محبت ہوتی ہے تو بچپن سے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے ان کو ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے امی ہمارے ابو نراز ہو جائیں جب شادی ہوتی ہے زندگی کا اگلا مغلہ آتا ہے شوہر سے محبت ہوتی ہے تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے ایسا کچھ ہم سے نہ ہو کہ ہمارا شوہر ہم سے خفا ہو جائے بچے پیدا ہوئے تو آپ بچوں کے لئے کے لئے ہم ایسا کریں کہ بچے خوش رہیں بچوں کی تجبیت صحیح سے ہو یعنی جس رشتے سے بھی آپ محبت کرنے پڑوسی ہے اگر آپ اس پڑوسی سے آپ کی بہت انسیت ہے ہم کوشش کریں گے ہمارے کسی حمل سے ہمارے پڑوسی کو عذیت نہ ہو ہر وہ رشتہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے لئے ہمیشہ دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ ہم سے نراض نہ ہو جائے تو ہماری ساری محبت قربان اس خدا کی محبت پر کیونکہ ہمیں ہر محبت اس کے صدقے میں ملی ہے ماں باپ ملے تو اس نے دیئے بہن بھائی ملے تو اس نے دیئے شوہر ملا تو اس نے دیئے اولاد ملی تو اس نے دیا تمام رشتے اس کی ذات سے ہیں تو تمام رشتوں کا تمام محبتوں کا جو اریجن ہے جو مادن ہے وہ خدا کی ذات ہیں اب ماسومین یہ کہتے ہیں جو خدا سے محبت کرتا ہے وہی خدا سے درتا ہے میں اور آپ کیسے پہچانے کہ ہمارے دل میں خدا کی محبت ہے یا نہیں ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی کرائیٹیریہ تو ہونا چاہیے کیونکہ یہ فرشتہ میں نے ہمیشہ کہا یہ ہماری درسگابی ہے یہ ہمارا شفا خانہ بھی ہے ہمیں یہ سے ملتا ہے تو ہم کیسے پہچانے کہتے تو ہمیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر ہمیں کیسے پتا چلے مولا اے کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام مولا اے کائنات اے کتاب میزان و لکمہ کی دوسری جن سے میں یہ روایت پڑھ رہی ہوں مولا اے شاہد فرماتے ہیں جو یہ دیکھنا چاہے میرا خدا مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو وہ یہ دیکھئے وہ اپنے خدا سے کتنی محبت کرتا ہے اور اگر تم یہ جانچنا چاہتے ہو تم اپنے خدا سے محبت کرتے ہو یا نہیں تو اپنے آمال میں دیکھو کہ جب تمہارے سامنے دو چیزیں آتی ہیں ایک دنیا کی ایک آخرت کی تم کونسی چیز کو پہلے اٹھاتے ہو کسی چیز کی طرف پہلے جاتے ہو اگر آخرت کی چیزوں کی طرف پہلے جاؤگے تو یاد اپنا تمہارا خدا تم سے محبت کرتا ہے تمہارے دل میں خدا کی محبت ہے اگر خدا کی محبت نہ ہوتی تو مثلا دنیا میں ایسے بار بار زندگی دسیوں تفہیسا ہوتا ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں مثلا فارغ ہوئے سو بھی سکتے ہیں یہ کہتا ہے تھوڑا بات اللہ قرآن نکال کے پڑھ لیں کیوں پڑھ لیں میرے رب کا کلام ہے ٹھیک ہے کسی نے دل دکھایا ہے نہیں دل جاتا ہم کیوں جائے کسی سے کم تر ہیں نہیں خدا نے کہا ہے صلح رحیم عبادت ہے مالک تیرے لیے جب بھی زندگی میں ایسے برحلیں آئیں اور تمہارے کام اللہ کی محبت میں کر لو تو یاد لکھنا کہ تمہارے قلم میں اللہ کی محبت ہے اور جب اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو اللہ کے خاص بلدوں کی خوبی کیا آج بیان ہوئی کہ دل میں خوف خدا ہوگا جناب رسال اطمار احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسال اطمار برشاد فرماتے ہیں نیزان و نکمہ ہی کی روایتیں جناب رسال خدا کہتے ہیں انسانوں میں کامل ترین عقل اس کی ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو یعنی آسانا عوضو میں بیان کر دوں انسانوں میں عقل مند وہ ہے صاحب عقل وہ ہے اس وہ کامل انسان ہے جو اپنے رف سے ڈڑتا ہے جب انسانوں سے ڈڑتے ہیں تو ہم بزدل ہو جاتے ہیں جب خدا سے ڈڑتے ہیں تو بہادر ہو جاتے ہیں پھر انسان خدا کے سی وقت کسی سے نہیں ڈڑتا میرا رب مجھ سے راضی رہے بس مجھے یہ چاہیے تو خوف خدا انسان کو بہادر بنا دیتا ہے اور کیسا خوف خدا ہونا چاہیے روایات میں ملتا ہے کتاب انسان ساز واقعہ سے روایت پڑھ رہی ہوں ایک مرتبہ جناب رسال خدا کے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے کوئی غلطی ہوئی بھی اور غلام کو بری طرح سے مارا جا رہا تھا اور وہ غلام ہاں جو جڑ کے فریاد کر رہا تھا خدا کے واسطے مجھے بخش دو مجھے معاف کر دو یہ آواز اس کے گرے درانے کی رسول کے کان تک پہنچ گئی جناب رسول خدا فوراں اٹھ کے آئے اور جیسے آئے اسے دیکھا رسول آرہے چھوڑ دیا اس کو مارنا ہاتھ اٹھا لیا رسول خدا قریب گئے کہا تم نے خدا کے خاطر نہیں بخشا اس کو جب مجھے آتا دیکھا تو اس کو مارنا چھوڑ دیا وہ تمہیں خدا کا واسطہ دیدے کے فریاد کر رہا تھا یہ صحابی نے کہا آپ جان کیسے بچے کہا اللہ کے رسول میں نے اس کو آزاد کیا اب یہ میرا غلام نہیں رہے گا رسول خدا نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے اس کو آزاد نہ کرتے تم نے اس کو عذیت پہنچائی ہے اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے کہ تمہارا چہرہ آتش جہانم میں ہمیشہ جلدہ رہتا ہے اگر خوف خدا نہ ہو اور انسان اتنا وہ جائے اور یہ ہم اور آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ہماری observation ہیں جہاں جہاں بدکلامی ہوتی ہے جہاں جہاں دل دکھائے جاتا ہے جہاں جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم خوف خدا قلب سے نکل جاتے ہیں تو خدا سور فرقان میں کہہ رہا ہے مومن کی چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر خوف خدا ہوگا اچھا پانچویں صفت اور پھر مسائل سے ہوتا سیلے جاؤں گی پانچویں صفت سور فرقان میں پروردگارہ المرشاہ سے مارا ہے وَاللَّذِينَ یہ وہ لوگ ہیں وَعِذَا أَنْفِهُ جب خرج کرتے ہیں لَمْ يَسْرِفُ وَلَمْ يَخْتُرُو جب یہ خرج کرتے ہیں تو نہ یہ کنجوسی کرتے ہیں نہ یہ اصراف کرتے ہیں دیکھیں اسلام دین اعتدال ہے ہر حال میں اللہ کسی بھی چیز کا ایکسٹریم پر جانا پسند نہیں کرتا سوائے خوف خدا نہیں گریا کر لے جتنا آپ خوف خدا میں روئیں گے اتنا آپ نے آتش جہنم کو اپنے لیے بجا دیا کچھ چیزوں میں مگر دین اسلام جو ہے وہ دین اعتدال ہے تو اب خدا پانچویں صفت سور فرقان میں یہ بیان کر رہا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جب وہ زندگی میں خرج کرتے ہیں تو خرج کرنے میں نہ تو اصراف کرتے ہیں بے جا خرج کی جائے جا خرج اتنا نہیں کرنا تھا اسے بڑھ کے کر دیا نہ مومن جو ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں نہ وہ بخیل ہوتے ہیں وہ بخل بھی نہیں کرتے جہاں جتنا خرج کرنا تھا اتنا بھی نہیں کیا سو پھر کیا کریں امام زامین و سامین امام رضا علیہ السلام امام رضا کے پاس ایک شخص آیا اور آنچہ کہتا ہے مولا اپنے بیری بچوں پر کیسے خرج کرنا چاہیے بہت اچھا سوال تھا مام رضا نے کہا دیکھو پردگارِ عالم نہ اصراف کرنے کو پسند کرتا ہے اور نہ بخل کرنے کو پسند کرتا ہے بخل پہ بھی جو بخیل ہوتا ہے اس پر جنت حرام ہے خدا پسند نہیں کرتا کہ ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اور تم استعمال نہ کرو اور خدا اصراف کو بھی پسند نہیں کرتا اصراف بھی گناہی کبیرہ ہے کہ جہاں اگر ہمیں دس ہزار خرج کرنے تھے وہاں ایک لاکھ ہرچ کر رہے ہیں تو اللہ یہ بھی پسند نہیں کرتا اصراف ہے یہ اور یہاں تک شریعت کا حکمت جو پیسے آپ نے اصراف میں خرج کیے بھئے خمس کیسے نکلتا ہے سال بھر کے بعد جو بچہ تھے ہماری جو چیز استعمال نہیں وہ اس کی قیمت کا اندازہ لگایا اور ہم نے پانچمہ حصہ خمس نے گیا زہرہ کے بیٹوں کا حق ہے مگر اگر ہم نے اصراف کیا ہے مثال کے طور پر مثال بچے کی بردے تھی بلایا تھا عزیزوں کو یا شادی تھی بیچی کی اگر وہ شادی ہو سکتی تھی تین سے چار لاکھ میں ہم نے پندرہ لاکھ خرج کر دی جو اصراف کیا جتنی رقم اصراف میں خرج کی ہے باپ کو اس کا حساب لگا کے خمس دینا پڑے گا کیونکہ وہ رقم خرج ہو گئی ہے مگر گناہ کبیرہ کیا ہے خدا نے نعمت اس لیے سوڑی دیئے کہ تم گناہ کرتے رہو اس سے تو اگر تم نے گناہ کے راہ میں خرج کیا تو جتنا اماؤنٹ خرج کیا تھا اس پر تمہیں اب خمس بھی نکالنا پڑے گا تو اب امام رضا کہتے جسی اس سے سوال پوچھا امام نے کہا دیکھو نہ بخل کرو نہ اصراف کرو اور پھر امام رضا نے یہی سورہ فرقان کی آیت پڑی کہ نہ تو اصراف کرو اور نہ تو اتنا کہ تم بخیل بن جاؤ اچھا اور روایت دیان کرتا کہ باہ سب تک واضح پہنچ جائے روایت ہے ساتھ امام ساتھ امام اپنے ایک غلام کے گھر گئے دیکھا اس کا گھر بہت تنگ ہے بہت چھوٹا ہے اور اہل و ایال کرسی رہے ہیں جتنے لوگ اس کے گھر میں تھے ان کے ساتھ سے وہ گھر بہت چھوٹا تھا تو امارا نے کہا اور اتنی ایسے تھی کہ وہ بڑا پشادہ گھر لے سکتا تھا تو امام نے اشارت فرمایا کہ تم ان ایال کے ساتھ اتنے چھوٹے سے گھر میں کیوں رہتے ہو مجھے پتا ہے کہ تم لے سکتے ہو کہا نہیں فضل کے رسول یہ گھر میرے باپ نے لیا تھا اور میرے باپ کو بہت عزیز تھا تو اپنے باپ کے نزبت سے مجھے گھر بہت عزیز ہے میں اس گھر سے جانا ہی چاہتا جملہ سنیں گے امام کا امام شاہد فرماتے ہیں اگر کوئی ہماقت تمہارے باپ نے کیتے تو تم کیوں کر رہا اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے نعمتیں دیئے تو مومن اپنے آپ کو عراستہ کرے کشادہ گھر مومن کے نعمتوں میں سے اچھی سواری مومن کے لئے نعمتوں میں سے حدیث امام ہے اچھی بیوی اچھا گھر اچھی سواری مومن کے لئے زینت ہے تو اگر خدا دے تم اس کو خدا کی راہ میں کیوں نہ خرچ کرے تو امام نے کہا جو غضی تمہارے باپ نے کی تھی وہ تم کیوں کر رہے ہو پھر امام نے خود مقام خرید تو اس کو دیا کہا جاو پہلویال کو لے کے وسیع کشادہ گھر میں جاؤ تو پتہ کیا چلا ائمہ کی زندگی سے ائمہ کی حدیث سے اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ بوکل کرتے ہیں اس حلیقہ ہمیں کب آتا ہے اس حلیقہ ہمیں حجب آتا ہے جب ہم دین سیکھ لیتے ہیں دین وہ لیمیٹیشنز بتاتا ہے کہ وہ کوئی چیز کہاں تک واجب ہے پھر کام اکروع ہے کہاں حرام میں تبدیل ہو جاتی ہے تو دین جب ہدایت دے دے اور ہدایت کی دو ہی مرکز ہمارے پاس ہے رسول کہہ گئے تو قرآن اور اہلِ بیت ہدایت اہلِ بیت سے ملتی ہے ہدایت قرآن سے ملتی ہے انسین ابن علی نے یہ منظر کربلا میں دکھا دیا کہ اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے اور لشکرِ عزیز سے آ جائے تو میں اس کو سینے سے لگا لیتا ہوں ہدایت ملتی ہے آج جنابِ زہرہ کو فرشِ عزیز فرصہ دیں گے جنابِ حر کا حر جس کے پیاسے لشکر کو مولا حسین نے رحم پانی پلایا اس نے پیاسے تھے سپاری اور جاندر مولا نے ابباس علمدار کو حکم دیا تو سب کو سہراف کر دو اس کے جانوروں کے آگے بھی تین مرتبہ پانی رکھنا پھر ہٹانا جانور بھی سہراف ہو جائیں جب شبِ آشور آئی اور مولا حسین کے خیموں سے صدائے معصوم بچوں کے بلند ہو رہی تھی اللہ ترش اللہ ترش ہائے پیاس ہائے پیاس مالے ڈالتی ہے یزید لشکرِ یزید مثال خیموں میں یہ بیٹھا ہوا یہ آوازیں سن رہا تھا اور اس کا دل تڑپا جا رہا تھا جس نے مجھے پلایا تھا جس نے میرے لشکر کو سہراف کیا تھا آج اس کے نمی نمی بچے پیاسے ہیں کوئی رات خور بچین رہا تڑپ رہا تھا ٹیل رہا تھا بھائی نے کہا اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ سب سے زیادہ بہادر کونے رشکرِ یزید میں خور میں تیرا نام لیتا کہ تو اتنا بچین کیوں ہے کہا میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا پاتا اگر یہی رہ گیا تو جہنم میں جانگا اور اگر چلا گیا حسین کی طرف تو بہشت میری منتظر ہے صبح آشور نمودار ہوئی خور چلا ابھی خور نے ارادہ کریا مجھے جانا ہے حسین ابن علی کی طرف اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی ہدایت چاہیے جیسے ہی گھر چلا پیچھے سے بیٹے کی آواز ہے بابا کہا جا رہے ہیں کہا بیٹا میں بہشت کی طرف چاہ رہا ہوں میں حسین کی طرف چاہ رہا ہوں جب یہ کہا ہے نا تو بیٹا کہتا ہے بابا جب بہشت کی طرف جا رہے ہیں تو بیٹے کو چھوڑے جا رہے ہیں بیٹا بھی ساتھ چلا باپ اور بیٹے حسین کے خیموں کی طرف پڑے جیسے ہی آقا حسین کے خیموں کی طرف بڑھ رہتے مولا حسین نے صدادی اکبار آگے بڑھو میرا مہمان آرہا ہے حبیب بن مظاہر آگے بڑھو میرا مہمان آرہا ہے مسلم آگے بڑھو مسلم بن عسجان میرا مہمان آرہا ہے جب لشکر حسین کے تک جو خیام ہے حسین کے قریب بھر آئے نا تو بیٹے سے کہا بیٹا یہ رمال سے میرے ہاتھ باندے بیٹے نے رمال سے ہاتھ باندے کہا یہ ابا قدامن میرے چہرے پہ ڈال دو میں کس چہرے سے حسین کے سامنے جاؤں گا یعنی حر نے ہمیں توبہ کا سلیقہ سکھایا اگر توبہ چاہیے تو اسی در حسین سے ملے گی سر کو جھکائے ہوئے ہیں چہرے پہ ابا قدامن ہے ہاتھ بنے ہوئے ہیں ایک بار کی آگے بڑھ رہا ہے حسین کے خیموں کی طرف بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر حرزی کہا کیا ہوا میرے ڈال کہا بابا اباس علمدار سحبال کو آ رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں حر پھر بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر کہا بیٹا کیا ہوا کہا مولا حسین خود تشریف لارہے ہیں پر فیسن کے حرزے برداشت نہیں ہوا قدموں پہ گیا جا کے مولا کے مولا کے قدموں پہ اپنا سر نگڑنے لگا اے پرزند زہرا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے کیا میرے گناہ ماف ہو سکتے ہیں مولا حسین نے باز اسے پکڑ کے کھڑا کیا سینے سے لگایا حر تو آزاد ہے گناہوں سے آزاد ہے میں نے تجھے ماف کیا میرے رب نے تجھے ماف کیا جب مولا نے ماف کر دیا نا تو ایک بار کی مولا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے حر نے مولا کا چہرہ دیکھا کہا مولا رو کیوں رہے ہیں کہا حر جب دشمن بن کے آیا تھا تو میں نے سہراف کیا تھا آج مہمان بن کے آیا ہے مگر حسین اتنا غریب ہو گیا کہ آج میرے خیمے میں ایک بھوٹ پانی نہیں ہے کہ میں تیری مہمانداری کر سکوں اور کہتے ہیں مولا میری مہمانداری کرنا چاہتے کہا ہاں ہو رہے ہیں میں چاہتا تھا تیری مہمانداری کروں آج بھی تجھے سہراف کروں مگر آج حسین کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے کہا مولا اگر میری مہمانداری کرنا چاہتے تو میری بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دے مانا حسین کہتے ہیں ہور آج تو قربانی کا دن ہے آج ہم سب نے قربان ہونا ہے جا تیری خواہش ہے تو میں نے اجازت دی ہور نے اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا اور بیٹے کا بازو پکڑ کے کہا بیٹا ایسا جہاز کرنا کہ باپ کے گناہ بخشوا دینا ہور آپ کہتے ہیں نا ہمارے بچے ہماری راہ پہ جلیں ہمارے بچے انہیں کو ہمارے ذمہ داریاں اٹھائیں ہور کیا ذمہ داری دے رہے بیٹا ایسا جہاز کرنا کہ باپ کے گناہ بخشوا دینا ہور کا بیٹا مقتل میں گیا بڑی جاوازی سے لڑا نشکری عزیز والا نے کھیرا چھائیں ہمیں چھوڑ کے گئے تھے انہیں گیر کے مارو جب ہور کا بیٹا علی بن ہور جب گھوڑے سے گرا ہے باپ کو صدا دی بابا مدد کو آئیے وقت آخر ہے جیسے ہی سنا ہور کمر پکڑ کے کھڑے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ مولا نے بازو تھام لیا ہور کہا جا رہا ہے کہاں مولا میرا بیٹا گر گیا ہے پکار رہا ہے مولا نے کہا ہور جوان بیٹے گیراشے پہ ضعیف باب نہیں جایا کرتے ہیں تو بیٹھ جا میں تیرے لال کا لے کر آنگا لاشا حسین گئے ہیں علی بن ہور کا لاشا اٹھا کے لائے آوازہ دارو ہاتھ چھوڑ کے کہے مولا آپ نے ہی کربلا میں کہا تھا کہ ضعیف باب جوان کے لاشے پہ نہیں جاتے مگر مولا جب آپ علیہ اکبر کے لاشے پہ گئے کوئی نہ تھا جو حسین کو روک کے کہے مولا پیاسے ہو مولا زخم زخم ہو کیسے بیٹے کا لاشا اٹھا ہوگے بائلہا تجھے محمد و علی محمد کے منصائف کا واسطہ ہم سب کی اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرماتے ہیں پاک فردگار تجھے واسطہ دیتی ہوں شہرہ اکربلا کا عصیران اکربلا کا ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں معبود ان کے صدقے میں ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں جو لا ولد ہے اسے اولاد کی نعمت عطا فرمائے جو قرض دار ہے اس کا غیب سے قرض عطا فرمائے جنس کو روزی کے مسائل میں گرفتار ہے بارالہ اس کی روزی کا صفب بنا دے رست میں برکت دے دے خدا یا خاندہ اس مومنان عالی محمد میں جو جو بیمار ہو تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی گا بارالہ غیب سے شفائے کاملہ عطا فرمائے ہم سب جن روحانی اور جسمانی امراض مبتلائے خدا یا ہم سب جسمانی اور روحانی ایمانی شفاعت پاک بردگار ازہ کی دشمن پھر تیار ہیں روز شہادتوں پہ شہادتیں سن رہے ہیں بارالہ ان دشمنوں کا مکر ان کی طرف پڑھتا دے ان کو ان کی ہی سازشوں کے جال میں پتھا دے خدا یا ازہ حسینی جہاں کہیں ہو رہی اس کی حفاظت فرمائے تمام مومنین و مومنات کی جان، مال، عزت و عبرو کی حفاظت سن رہے ہیں ان مظالم کے انتقام کے لئے حضرت حجت کے ظہور پہ تاجیب سن رہے ہیں جو ہمارا امام ہمارا وارث ظہور فرمائے صدا دے طلبیق کہنے والوں میں ہم سب آگیا جائے ہیں ربنا تقبل ملنا انکا انتر سمیور علی ماتن حسین